موسیقی اوریا مقبول جان کی ایک کوالٹی ہے کہ اگر ان کو قائل کرنا ہو تو دلیل اکل سے قائل کیا جاتا ہے اوریا مقبول جان نے ایک ایسا کولم نکھا ہے جو ہم پاکستانیوں کی نظروں سے مکمل اوجل رہا اور کسی نے اس پر گفتگو نہیں کی یہ ایک انتہائی غیر معمولی کولم تھا جس میں حضور پاکست صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل باجوہ کو کیا دیا کیا چیز پیچ کی یہ اتنی زبردست چیزی کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے بہت ہی زیادہ خودصورت کولم ہے اوریا مقبول جان نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں اس لیے یہ تحریر پیش کر رہا ہوں افضل قادری نے جنرل باجوہ کو کافر کہا کادیانی کہا مگر ایک اہل نظر نے کیا خواب سنایا سن کر آپ حیران رہ جائیں گے یاد رہے اسی طرح کا ایک خواب اہل نظر کا اوریا مقبول جان نے بتایا تھا کہ مارگلہ کی پہاڑیوں سے دھوہ نکل رہا ہے اور چند دن بعد ایر بلو کا جہاز مارگلہ ہل سے ٹکرا آ گیا پھر اوریا مقبول جان نے بتایا تھا کہ زلزلے آنے والے ہیں اور دس بارہ دن بعد یہ اہل نظر کی طرف سے دیکھیں یاد رکھیے نہ تو یہ کوئی غیب کا علم ہے نہ کچھ ہے نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہوتا ہے سچے خواب آنا اسی کی بیس پر یہ بتایا جاتا ہے اوریا مقبول جان نے بتایا کہ ایک اہل نظر نے پانچ سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو پورا ہو گیا ان کا کہنا تھا یہ تب کی بات ہے جب جنرل راہیل کو فوج کا سربراہ مقرر ہوئے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا ان کا کہنا ہے کہ میرے ایک برگیڈیر دوست اہل نظر پروفیسر سے ملے گئے تو انہوں نے خواب سنایا کہ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل دیکھی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کے کسی باجوہ جنرل کو ساتھ لے کر آئے اور بیٹھ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ عطا کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو جنرل نے بایا ہاتھ آگے کیا اور بایا ہاتھ سے اسے لینا چاہا جس پر حضرت عمر فاروق نے بایا ہاتھ پیچھے کر کے دایا ہاتھ آگے کروایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عطا کرنا چاہتے تھے وہ دے دیا کیا عطا کیا گیا اس کے بارے میں خواب دیکھنے والے کو بھی کچھ علم نہیں اہل نظر ایک پروفیسر تھے ان کو جب جار جنرل میں سے تین کی تصویریں دکھائی تو انہوں نے ایک جنرل کو پہچان لیا کراچی احمد پر جنرل باجوہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو بتایا یہ خواب انہوں نے ان کو سنایا جنرل باجوہ نے پوچھا کہ بتائیں اس کی کیا تعبیر ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی چیف بن جائے جنرل باجوہ نے کہکہ لگایا کہ جناب میں اپنے گروپ میں پانچویں نمبر پر ہوں پانچ مجھ سے سینئر ہیں قابل ہیں اصل اور رسوق رکھنے والے ہیں معاملہ ختم ہو گیا نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہوتا ہے سچے خواب آنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے ان میں سے سب سے زیادہ سچے خواب آنا وہ ہوگا ہے جس کی باتیں سچی ہوں گی مسلمان کا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہوتا ہے اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایک انسان خواب سناتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنرل باجوا کو لے کر گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی منظوری ہوئی آج دیکھیں ذرا پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے پورا ملک سیدھا ہو رہا ہے یا انصاف کا نظام قائم ہو رہا ہے تمام معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں ہر جگہ سے اچھی سے اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی فوج آئی ایس آئی یہ تمام مضبوط ہو رہے ہیں دوسری طرف وہ افضل قادری اس انسان کو قادیانی کافر کہہ کر ہٹانے کا کہہ رہے ہیں جس کی بشارہ نبی پاکستان کے خواب میں آنے سے ہوتی ہے آپ سوچ لیں کہ ایک مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جو بھارت کا گانہ تک سننا گوارہ نہ کرتا ہو دین کا دائی ہو اس کو ساجید میر جیسے تھگ باز نواز شریف کے درباری کی مدد سے کہا جاتا ہے کہ وہ قادیانی ہے پھر افضل قادری سمید سب شروع ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہوا وہ اس لیے ہوا کہ نواز شریف چاہتے تھے کہ وہ جنرل باجوہ پر روب رکھیں اس کو پہلے دبا کر رکھیں اس لیے ساجید میر جیسے تھک باز کو لانچ کیا کیونکہ اس کو سینٹ کی سیڈ چاہیے تھی اپنی ایک سیڈ کے لیے ایک مسلمان پر قادیانی لوبی ہونے کا الزام آپ سوچئے اللہ کے حضور کتنی بری بات ہوگی ہے آپ اندازہ کریں جنرل باجوہ جیسا انسان جو فوج میں ہو ہر فوجی کی طرح یہ حلف نامہ جمع کرواتا ہے ہر دوسرے سپائی کی طرح کہ میں مرزا غلام قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں اور قادیانی اور لاہوری گروہوں کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں اب بتائیں جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو حدیث کے مطابق وہ خود کافر ہو جاتا ہے اب بفضل قادری جیسے ٹھک بازو کو اس حدیث کا شاید نہ پتا حل اسامہ بن زیاد کا ایک واقعہ درج ہے صحیح بخاری میں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حرقہ کی طرف بیجا اور میں اور ایک انساری صحابی ایک شخص مرداس من عمری سے بڑھ گئے جب ہم نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا انساری پیچھے ہٹ گیا لیکن میں نے برچی سے اسے قتل کر دیا جب اب لوٹے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تو نے اسے قتل کر دیا تو میں نے عرض کیا اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑا تھا آپ بار بار کہتے جاتے تو نے کلمہ کے باوجود اسے قتل کر دیا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا آپ سوچئے ایک سچے پکے مسلمان کو قادیانی کافر کہنے والے ساجد میر افضل قادری اور ان کے ماننے والوں کا روز قیامت کیا انجام ہوگا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی فوج آئی ایس آئی الحمدللہ اللہ پاک کی نگرانی کے اندر چلتی ہے ہم نے غزوہ ہند لڑنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے خوشبو آ رہی ہو بتائے وہاں کوئی ناکام ہو سکتا ہے کچھ تو بات ایسی ہے نا کہ دنیا کی ساری ایجنسیاں مل جائے لیکن آپ کی ایجنسی کو نہیں حرا سکی آپ کی ایجنسی آج بھی نمبر ون ہے پوری دنیا مانتی ہے سب سے کم بجٹ ہے ہمارے پاس سب سے بہترین فوج ہے آج عرب کا جو حال ہونے جا رہا ہے آج ایران کے اوپر جو ہے کسی کے پاس ایسی فوج نہیں ہے جس طرح کی فوج اور آئی شاہی ہمارے پاس ہے الحمدللہ یہ صرف اللہ پاک کی نگرانی میں سب کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے سب ہوتا ہے اور ہم اپنی ہی فوج کو کافر کادیانی کہتے ہیں ہم اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہاں جا رہا ہے